اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لکھا ہوا ہے ہدایت نمبر ایک سب سے پہلے پیش کی پہچان کرائے جائے کہ اس کی شکل یوں ہوا ہے اور یہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتلایا ہدایت نمبر دو حرکت کو معروف ہی پڑھائیں مجہول نہ پڑھائیں کیا مطلب حمزہ پیش او یہ ہے معروف اور حمزہ پیش او با پیش بو تا پیش تو یہ مجہول ہے اس کو با پیش بو تا پیش تو ٹھیک ہے جی اس طرح ہم پڑھیں گے ہدایت نمبر تین کیا ہے جی پیش کو اتنا نہ کھینچا جائے کہ واؤ مدہ کی آواز پیدا ہو جائے اب واؤ مدہ وہ کیا ہے اس کی تفصیل ہم تھوڑا سا یہاں دیکھتے ہیں دیکھیں دیکھیں یہ الف مدہ ہے اچھا حروف مدہ تین ہوتے ہیں حروف مدہ کتنے ہوتے ہیں جی تین نمبر ایک الف مدہ الف مدہ کسے کہتے ہیں کہ الف سے پہلے والے حرف پر کیا ہو زبر ہو جیسے یہ دیکھیں یہ الف ہے اور یہ بات دہن میں رکھیں ہمیشہ کہ الف جو ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے الف ہمیشہ کیا ہوتا ہے خالی یعنی کہ اس کے اوپر نہ زبر ہوتی ہے نہ زیر نہ پیش ٹھیک ہے نہ جو ہے وہ جزم وغیرہ ٹھیک ہے ان میں سے کوئی بھی حرکت الف کے اوپر آ جائے نا تو وہ الف نہیں رہے گا بلکہ وہ حمزہ بن جائے گا ٹھیک ہے اب یہ الف ہے یہ خالی ہے بلکل اور الف سے پہلے کیا ہے الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہے اور یہ کیا ہو گیا ہے الف مدہ ہم اس کو کیا کہیں گے یہ الف مدہ ہے جہاں بھی قرآن مجید کے کسی کلمہ میں بھی الف آ جائے اور الف سے پہلے زبر ہو الف سے پہلے والے حرف پر کیا ہو زبر ہو تو ہم الف سے پہلے والے حرف جو ہے اس کو لمبا کریں گے وہ الف مدہ ہوگا اور اس کی مقدار حروف مدہ کی مقدار جو ہے لمبا کرنے کی وہ ایک الف ہوگی ٹھیک ہے جی یعنی کہ تھوڑا سا اس کو لمبا ہم کریں گے ایک علف کے برابر وغیرہ نمبر دو حروف مدہ جو تین ہے ان میں سے دوسرا جو مدہ ہے حروف مدہ وہ کیا ہے واؤ مدہ واؤ مدہ کیا ہے واؤ ساکن سے پہلے والے حرف پر کیا ہو پیش ہو جیسے یہ دیکھیں واؤ ساکن ساکن آپ کو پتایا ہم نے بتلایا تھا کہ جس حرف پر جزم یہ جزم ہوتی ہے یہ جو واؤ کے اوپر پڑی ہو یہ دال کی طرح اس کو ہم جزم کہتے ہیں اور یہ جس حرف پر ہو نا جزم اس حرف کو ہم کیا کہیں گے یہ ساکن ہے ٹھیک ہے یہاں کیا ہے پھر واؤ ساکن ہے واؤ ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو وہ کیا بنے گا وہ واؤ مدہ کہلائے گا ٹھیک ہے جیسے یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں اس کو بھی ہم ایک علیف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے نمبر تین یا اے مدہ یا ساکن جیسے ہم نے یہ واؤ کے بارے میں بتلایا اس طرح یہ یا ساکن ہے ٹھیک ہے یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر ہو وہ یا اے مدہ ہوتا ہے اس کو بھی ہم جو ہے وہ کتنا کریں گے جی ایک علیف کی مقدار کے برابر ہم لمبا کریں گے آپ دیکھیں ہم اس کو کلمہ میں آپ کو سمجھاتے ہیں یہ دیکھیں نو اچھا یہ آپ کے سامنے ایک مکمل کلمہ ہے اچھا دیکھیں جی یہ واؤ مدہ ہے کیا ہے واؤ مدہ اور یہ کیا ہے دیکھیں یا ساکن سے پہلے حرف پر زیر ہو تو کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ لکھا ہو یا ساکن سے پہلے حرف پر زیر ہو تو کیا ہوتا ہے یا اے مدہ یہ یا اے مدہ ہے اور یہ علیف مدہ ہے یعنی کہ حروف مدہ تینوں کے تینوں اس کلمہ میں جمع ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو انشاءاللہ سمجھائے گی پیش کو اتنا نہ کھینچا جائے کہ واؤ مدہ کی آواز پیدا ہو جائے جیسے بو کو کھینچنے سے کیا بنجھے گا بو یہ واؤ مدہ ہے ٹھیک ہے اور تو کو کھینچنے سے تو کی آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے یعنی اتنا جلدی بھی نہ کریں کہ جھٹکا محسوس ہو یعنی کہ حمزہ پیش با پیش بو یہ سارے غلط طریقے ہیں اب ہم مشک کرتے ہیں حمزہ پیش با پیش بو تا پیش تو سا پیش سو جیم پیش جو حا پیش حو خو پیش خو دال پیش دو دال پیش دو رو پیش رو زا پیش زو سین پیش سو شین پیش شو صاد پیش سو واد پیش دو طا پیش تو رو رو پیش رو عین پیش عو غین پیش رو ف پیش ف قف پیش ق کف پیش ق لام پیش ل مین پیش مو نون پیش نو واد پیش رو ه پیش رو ه پیش ہو حمزہ پیش او یا پیش یو ٹھیک ہے جی اب حروف مستعلی یعنی موٹے حروف جو ان میں سے ہیں ان کے اوپر پیش ہے تو ان کی آواز بھی ہم موٹی ہی نکالیں گے ٹھیک ہے جی قائدہ نمبر ایک جس را پر پیش ہو وہ را پر پڑھی جائے گی یعنی موٹی پڑھی جائے گی جیسا کہ آپ کو میں پہلے اسباق میں بتلا چکا ہوں کہ جس را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو اس کو ہم کیا کریں گے موٹا پڑھیں گے جیسے یہ پیش کی مثال ہے روسولو اس کو ہم روسولو نہیں کہیں گی روسولو نہیں روسولو ٹھیک ہے جی لیکن اس کو اتنا پرنا کریں کہ ہونٹ گول ہو جائیں یعنی کہ ہونٹ گول نہیں ہونے چاہیے اتنا وہ واو کے مشابہ نہ ہو جائے پیش ٹھیک ہے جی اچھا جی آگے ہم مشک ہم کرتے ہیں ہاں جی یہابو اب دیکھیں یہ زبر ہے یہ بھی زبر ہے اور یہ پیش ہے میں نے کہا تھا کہ زبر کو بھی اور پیش کو زیر کو کھینچنا نہیں ہے لمبا نہیں کرنا ہے ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے یہ دیکھیں راہ کے اوپر پیش راہ کو موٹا کرنا ہے ادھر بھی ٹھیک ہے تزیر اعیل خبث منع وجید لعین حسون قتل فعیل افق سکت ذکر دعی نفخ کلمت اخو قریہ سوئیل وہو حشیغ نذور یعید کتیب قوی قدیغ تو یہ ہماری مشک جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے مکمل ہو گئی ہے ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے اس کے بارے میں جو باتیں مزید ہیں انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ